جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ اپوزیشن میں ہے حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں پکڑ دھکڑ اور بے منیات مقدمات کی سیاست کا قائل نہیں ہوں احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن صبح کی وفاق پر چڑھائی مناسب نہیں چینیورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ چھبیسری آئینی ترمیم کی متنازع شکے ختم کروا دی تھی ستائیسری آئینی ترمیم لانا کوئی آسان کام نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے غیر متنازع اور اچھا وقت گزارا نئے چیف جسٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں شیخ رشید کے گیٹ نمبر چار کھلنے کی بات پر تفسرہ نہیں کروں گا بشا بی بی سمیں تمام خواتین کو عدالت ریلیف ملا ہے اور وہ ایک غیر متنازع طور پر اس وقت اپنے عوضے سے سبک دوش ہو رہے ہیں ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں اس وقت پارلیمان کا ایک رول سامنے آ گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مستقبل میں جو عدالتیں جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی تھی اب پارلیمان کے کردار کے بعد عدلیہ پر جو سوالات اٹھتے تھے اس کا راستہ بند ہو جائے چیف جسٹس آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں مبارک بات بھی کہتا ہوں بہرحال میں ان کے بات پر تفسرہ نہیں کر سکتا اچھی بات ہے ہمارے بارے بھی کیا تو ہم بھی اچھی بات کرنا میں ایک بات بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومتیں جو ہیں وہ احتجاء اور مظاہریں نہیں کیا کرتی ہیں اور نہیں اس میں مداخلت کرتی ہیں پھر میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا یہ جو تصور ہے یہ خود ملک کو تقسیم کرنے کے دلپے ہے اور ایک صوبہ کو وفاق کے مقابلے میں لانا یہ غیر سیاحی سوچ کا مصر ہے